ایک تو یہ الیکشن کمیشن اور حکومت کا کیا نتیجہ آپ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو نرازگی ہے اس پہ بھی کومنٹ کر دیں اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بڑے سنجیدہ ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی اور اب انہوں نے نئے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے ایک تو بلکل بھی سنجیدہ نہیں ہے انتخابی اصلاحات کے بارے میں یہ اور دوسری بات نہ ہے عدب اعترام کے ساتھ عمر چیمہ ساکر یہ سچ ہے کہ ہم کچھ اداروں کے بارے میں نہیں بول سکتے کڑوا سچ ہے ہم کمزور آدمی ہمیں مان جانا چاہیے اس لیے میں سیاست میں نہیں جاتا ہم ہم بھائی ہماری لیمٹ ہے ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور ہمیں رنگ میں چھوڑا ہوا ہے کہ مار کھائی جاؤ تم ان سے ٹھیک کڑوا سچ ہے لیکشن کمیشن جتنا یہ کریکٹر کا خراب ہے میں بتا نہیں سکتا مجھے پتہ ہے یہ سعید مہندی نواز شریف کے لیے کیا کیا کام کرتے رہے ہیں اگر میاں صاحب دنیا میں تین بندوں کی بات بان مانے تو انہوں نے ایک سعید مہندی ہے جن کے یہ دماد ہے میں چیلنج کرتا ہوں انہوں نے ٹیلی فک کر کے ان کو یقین دہانی کر رہی ہے بیچ میں تھرڈ مہند تھا کہ فکر نہ کریں فارن فنڈنگ میں اڑا دوں گا اس کی طرح مل گئی عمران خان کو ان کو نہیں پتا تھی ان کو لگانے سے پہلے سر اور دوسری بات ابھی آپ کی خبر تھی مجھے یاد آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے کسی رکن تھے جن کی مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ سے کیا رابطہ ہوا تھا کیا باتیں ہوئی تھی اس میں میں نے دیکھے عمر چیمت صاحب کی طرح ہم کچھ لوگوں کے بارے میں سچ پورا نہیں بول سکتے اور تسلیم کرتا ہوں اس میں خدا نہ حاستہ لیکن ان کے لیے یہ حلف دیتا ہوں میں نے کبھی جون نہیں بولا یہ بات سن لیں میری یہ الیکشن کمیشن میاں صاحب کی پہات کی یہ گھڑی ہے مجودہ الیکشن کمیشن جب یہ الیکشن ڈسکے میں دھاندلی ہوئی جب تین لوگ مر گئے یہ الیکشن کمیشن سویا سویا رہا رات تین بجے کہتا ہے چیف سنٹس ہو رہا ہے بھائی رات تین بجے چیف سنٹس ہو رہا ہوتا بھائی جو بندہ پانچ سال بعد ایک الیکشن ہونے ہے اس کو بھی فیر نہیں کرا سکتا اس کو سیڈ پہ رہنے کا حق ہے وہ نہ ہلا آدمی ہے اربور پہ کھا رہا ہے اور بیان دے رہا کیا کچھ ہاں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عمران ہاں صاحب اگر پہلے جب یوسف رضا گرانی کا الیکشن ہو رہا تھا کہہ رہے تھے شو فینڈ ہے جی اگر اندر صاف تھا تو جب چیرمن الیکشن کا ہاتھ تھا اس وقت بھی کہتا ہے شو فینڈ ہو ٹھیک اچھے کام کے لیے تو امتدا کرنی چاہیے نا میں تو اب بھی کہتا ہوں آپ پوزیشن کو بھی اب اچھے کام کیوں لیے ہونی چاہیے الیکشن اصلاحات کے لیے آئے وہ الیکشن اصلاحات کے لیے وزیر آزم نے خات لکھا سپیکر کو پارلمانی کمیٹی بناو آپوزیشن اتنی سنجید ہے اس نے مسترد کر دی اس سپیکر کرونا کے حوالے سے پارلمانی کمیٹی بناتا ہے یہ آپوزیشن اس کو مسترد کر دیتی ہے اب یہ آرمی ایٹ میں ترمیم کا معاملہ ہو بھٹی ساتھ سارے لائن بنا کے جائیں گے پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا عوامی اور قومی ایشیوز پہ اعتراض ہو جاتا ہے پارس مجھے یہی دکھ ہے کہ آپوزیشن اس کو نون لیگ حکومت کو کریڈر نہ لینے دے لیکن یا لوگوں کی بچوں کی زندگی کے لیے چلے جائیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے شفاف ہوں گے نا لیکن یہ یہ اس دفعہ اس لیے اس رات لی نون لیگ چاری کے سسٹم اس وقت یہ بینیفیش نہیں ہے کہ فراد ہو کیوں کوئی دھاندلی میں پی ایچ ڈی صرف نون لیگ نے کیا اوکے جی ٹھیک ہے اس سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے میں نے چھوٹا سا لاس قابل دیکھا ہوا ہے بس تو ٹھیک ہے خان صاحب کہہ دیں گے اگر ہمدردی ہے تو دوہزار تئیس میں اگر الیکشن جو متنازہ ہوئے ان کے تو نہیں مرے تو کہہ دیں گے خان صاحب میں نے تو کوشش کی تھی محنت کی تھی اب یہ اپوزیشن ہی نہیں آکے بیٹھی تو زیرہ اگر متنازہ ہوتے کیا فائدہ نہیں امرار ہاں کی بھی شفاہ بات تھی کہ جب چیئرمنٹ سینٹ تھا اس کو بھی کہتا ہے اوپن اوپ اینڈ ہوتا ہے جب جس کو مفاد ہوتا ہے اس وقت اس کو قانون یاد آجاتا ہے یہ تو ہے جو جو چیز سوکتی ہے